دوستو جب بھی ہم کسی سفل کلاکار کو دیکھتے ہیں تو ان کی لیوش لائف دیکھ کر من میں ان کی طرح ہی جینے کی اچھا ہوتی ہے حالانکہ ہم کبھی بھی ان کے سٹرگل کے بارے میں نہیں سوچتے ہر ایکٹر کے لیے بولی ووڈ میں جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی کلاکار کو سب سے پہلے اس کے لک کے ادھار پر جج کیا جاتا ہے ایسے کئی سلابز ہیں جن کے آج بھلے ہی لاکھوں کروڑوں فینز ہوں لیکن جب وہ انڈسٹری میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے تو انہیں اپنے لک کے کارن کافی سٹرگل کرنا پڑا تو ایسے میں آج ہم بات کریں گے منیشہ کوئرالا کی نبے کے دشک کی ٹاپ ایکٹریس میں سے ایک منیشہ کوئرالا نے کئی فلموں میں کام کیا سوداگر سے لے کر اکیلے ہم اکیلے تم تک جیسی کئی فلموں میں شاندار ایکٹنگ کرنے والی منیشہ کوئرالا کو آڈینس کی پسندیدہ ایکٹریس مانا جاتا تھا منیشہ کوئرالا کے پتا نیپال راجنیتی میں ایک کیابینیٹ منتری ہے آپ کو بتا دے کہ منیشہ کوئرالا نیپال کے پورو پردھان منتری کی ناتین ہے منیشہ کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام سدھارت کوئرالا ہے اور وہ ایک بولیوڈ ایکٹر ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ منیشہ صرف پردے پر دودھیا روشنی میں جگمگاتی ہیروین نہیں ہے انہوں نے کینسر جیسی بیماری کو مات دی ہے کلپ نہ کیجئے کہ ایسا ہوگا وہ پل جب سٹارڈم کی اچائیوں کو چھو رہی منیشہ اور ان کی چم چماتی زندگی کے آگے اچانک گھنا اندھیرہ دکھنے لگا ہوگا یہ وہ پل تھا جب منیشہ کوئرالا کو پتا چلا کہ انہیں آخری سٹیج کا اوئرین کینسر ہے اب ہم جانتے ہیں کہ نیپال کے ایک بڑے راجنیتک پریوار میں پلی بڑی منیشہ کوئرالا راجنیتی میں نہیں بلکہ فلموں میں آنا چاہتی تھی اسی لیے وہ بولیوڈ میں اپنی قسمت آزمانے آئی لیکن منیشہ کوئرالا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں اپنی زندگی میں اتنے اتار چڑھاو دیکھنے پڑیں گے اتنا ہی نہیں ان سب کے علاوہ بھی ان کی لائف میں ایسی گھٹنائے بھی گھٹی اس کے بارے میں سوچ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ایک سمیں بولیوڈ پر راج کر رہی ابھی نیتری اچانک کیوں بولیوڈ سے گائب ہو گئی لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستوں بتا دیں کہ منیشہ کوئرالا کے دادا نیپال کے پردھان منتری رہ چکے ہیں جن کا نام وشیش پرساد ہے اور پتہ پرکاش راجنیتی میں کیابنیٹ منتری رہ چکے ہیں اس کے بعد بولیوڈ انڈسٹری میں منیشہ کی شروعاتی پہچان ایک نیپالی بولیوڈ ابھی نیتری کے طور پر بنی انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات 1989 میں ایک نیپالی فلم سے کی اس کے بعد 90 کے دشک میں انہوں نے کئی بڑے بولیوڈ سچارز جیسے کی سلمان خان شارو خان آمیر خان گوویندہ سنجدت کے ساتھ بھی کام کیا ہر کسی کی طرح منیشہ کا سفر بھی فلموں میں آنے سے پہلے بہت مشکلوں بھرا ہوا تھا انہوں نے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے اپنے جیون میں بہت سی اہ سفلتائیں دیکھیں جس کا ان کی محنت پر کوئی اثر نہیں پڑا میڈیا ریپورٹس کے مطابق منیشہ کوئی رالہ ایک بار آڈیشن دے رہی تھی لیکن آڈیشن کے دوران ایک ڈائریکٹر نے انہیں تیریبل ایکٹرس کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا آپ کو بتا دے کہ وہ ڈائریکٹر اور کوئی نہیں بلکہ جانے مانے مشہور شخص ویدو وینوت چوپڑا تھے انہوں نے منیشہ کی ایکٹنگ کو دیکھ کر ان کی کافی اولوچنا کی تھی اور ان کی ایکٹنگ کو بکواس بتایا لیکن اس وقت شاید انہیں اس بات کا اندازہ بلکل نہیں تھا کہ یہی ایکٹرس آگے چل کر ہندی سینما پر راج کرنے والی ہے ویدو کی یہ بات منیشہ کے دل پر لگ گئی اور وہ منیشہ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ ایک دن مشہور ابھی نیتری کے روپ میں خود کو تراشنگی منیشہ کی فلمی کریئر کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دیں کہ منیشہ کوئرالہ نے اپنی فلمی کریئر کی شروعات سال 1991 میں سبحاش گئی دوارہ نردیشت فلم سودہ گر سے کی تھی اور دوستو فلم میں اس سمیں دو لیجنڈ کلاکار راج کمار دلیپ کمار ایک ساتھ بڑے پردے پر دکھائی دیئے تھے یہ فلم اسے سال کی سب سے بڑی بلوک باسچر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی پہلی فلم نے کوئرالہ کو رات و رات ہندی سینیما کا سوپر سچار بنا دیا تھا انہوں نے اس دور میں خود کو ابھی نے کے چلتے ہندی سینیما میں سروشیش ابھی نیتری میں شمار کر لیا تھا سال 1996 میں پاتھریو گوشت نردیشت فلم اگنی ساکشی اور ساتھ ہی میں نردیشک سنجے لیلا بھنسالی کی فلم خاموشی نے منیشہ کو انڈسٹری کی ٹاپ لیڈنگ ہیروین بنا دیا دونوں ہی فلموں میں منیشہ کے دو الگ الگ روپ دیکھنے کو ملے پہلی فلم اگنی ساکشی میں منیشہ اپنے ایک بیمار پتی کا دھیان رکھتے ہوئے ایک پتی ورتہ پتنی کے روپ میں درشائی گئی وہی دوسری فلم خاموشی میں وہ اپنے گونگے ماں باپ کا دھیان رکھنے والی ایک پیاری سی اینی کی بھومی کا نبھاتی ہوئی نظر آئیں دونوں ہی فلموں میں ان کے ابینے کو دیکھ سبھی آلوچک دانتوں تلے انگلی دبائے رہ گئے سال انیس سو ستانوے میں منیشہ بابی جول اور کاجول کے اوپوزٹ فلم گپت دا ہیڈن تروت میں نظر آئیں جو بلوک باسچر فلم ثابت ہوئی تھی اسی سال وہ پہلی بار بڑے پردے پر شارو خان کے ساتھ فلم دل سے میں نظر آئیں اس فلم نے منیشہ کوئرالا کو آلوچکو سے کافی اچھی پرتکریاں دلائی تھی ساتھ ہی انہیں اس فلم کے لیے فلم فیر بیسچ ایکٹریس کا نامنکن بھی ملا سال انیس سو نینیانوے میں وہ فلم من اور اجے دیو گنس چار اور فلم دھاگے میں نظر آئیں فلم من میں ان کی لا جواب ایکٹنگ دیکھ آلوچکو نے انہیں مینہ کماری تک کی اپادی دے ڈالی تھی یہ فلم اس سال کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک فلم ثابت ہوئی سال دو ہزار میں وہ ملٹی سچار فلم لجہ میں نظر آئیں اس فلم میں ان کا ابینے قابل تعریف تھا اس کے بعد وہ دو ہزار دو میں اجے دیو گنس چار فلم کمپنی میں نظر آئیں اس فلم کے لیے انہیں تیسری فلم فیر کرٹکس اوارڈ سے بھی نوازا گیا دوستو ان سب کے علاوہ اگر منیشہ کے نیجی جیون کے بارے میں بات کریں تو ان کا نیجی جیون کافی دردناک رہا بولی وڈ کو کئی بہترین فلمیں دینے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا جب منیشہ کا کریئر ڈھلان پر جانے لگا تھا اس وقت ان سب سے اُبھرنے کے لیے بھی نیتری نے شراب اور ڈرگز کا سہارا لینا شروع کر دیا منیشہ کوئرالہ نے سال دو ہزار دس میں سمرات دہل سے شادی کی لیکن یہ شادی زیادہ دنوں تک چل نہیں پائی اور سال دو ہزار بارہ میں دونوں کا تلاک ہو گیا دراصل منیشہ کوئرالہ اور سمرات دہل ایک دوسرے سے فیس بک پر ملے تھے یہی سے دونوں کی لفظ چوری کی شروعات ہوئی تھی سمرات منیشہ سے سات سال چھوٹے تھے لیکن انہوں نے تیع کر لیا تھا کہ وہ سمرات دہل سے ہی شادی کریں گی منیشہ نے اپنے افیر کو کافی سمیں تک چھپائے رکھا اور اچانک شادی کی خبر سے لوگوں کو حیران کر دیا تھا منیشہ نے سال دو ہزار دس میں سمرات سے شادی کی تو دونوں کی شادی ریتی رواج کے ساتھ کاٹمانڈو میں ہوئی تھی منیشہ کوئرالہ سمرات کے رشتے میں پیار کا پروان جتنی جلدی چڑھا اتنی جلدی اتر بھی گیا تھا ریپورٹس کے انسار شادی کے کچھ سمیں بعد ہی دونوں کے رشتوں میں متبہد کی خبریں آنے لگیں دونوں کے بیچ متبہد اتنا بڑھ گیا کہ جلد ہی انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹس کے انسار اس وقت منیشہ کوئرالہ اپنے پتی کے برطاف سے کافی پریشان ہو گئی تھی فلمی بیٹ کی ریپورٹ کے انسار اس وقت منیشہ کوئرالہ نے اپنے پتی پر کئی آروپ لگائے تھے منیشہ نے کہا ان کے پتی ہی ان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی انسان اپنی پتنی کے لیے اتنا برا ہو سکتا ہے یہی نہیں منیشہ کوئرالہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کر پتی سے الگ ہونے کی خبر شیئر کی تھی حالانکہ پوسٹ کچھ دیر بعد ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا اسی کے بعد سے ہی دونوں کے بیچ طلاق کی خبریانی شروع ہو گئی اور فائنلی دو ہزار بارہ میں جا کر دونوں کا طلاق ہو گیا ان ساری چیزوں کو جھیلتے جھیلتے منیشہ اتنی ٹوٹ گئی کہ انہیں ان سب کو بھلانے کے لیے دارو کا سہارا لینا پڑ گیا سال دو ہزار بارہ میں منیشہ کی طبیعت اچانک کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی جس کے بعد وہ ممبئی کے اسپتال میں علاج کے لیے بھڑتی ہوئی علاج کے دوران انہیں پتا چلا کہ ان کے گرباشے میں کینسر ہے اس خبر کے بعد سے تو جیسے منیشہ کے پیرو تلے زمین کسگ گئی وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کینسر ان کو مار ڈالے گا حالانکہ اس کے بعد منیشہ نے نیو یارک میں اپنا علاج کرایا لگ بھگ ایک سال چلی ٹریٹمنٹ کے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر لوٹی تو انہوں نے فینس کو اس کی جانکاری دی کینسر سے اُبھرنے کے بعد منیشہ کوئرالہ نے اپنی کتاب کینسر گیوز می آ نیو لائف لانچ کی چھے مہینے تک لگاتار سنگھرش اور مضبوط اچھا شکتی کے دم پر منیشہ نے کینسر سے زندگی کی جنگ جیت لی اسی جنگ کے بارے میں راجیش مطل نے منیشہ کوئرالہ سے جائپور لٹریچر فیسٹیول میں بات کی ان کا منیشہ جی سے جو سوال تھا یہ والی بیماری ہو جائے تو اسے نپٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے بعد منیشہ نے کافی اچھا جواب ان کے سامنے رکھا کینسر ہویاں کوئی دوسری بیماری ضروری ہے کہ اس کے بارے میں آپ خود سب کچھ جانیں میں نے ایسا ہی کیا تھا مجھے آخری سیچ کا کینسر تھا جانتی تھی کہ سرجری کے دوران میری موت بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی کوشش کرنے میں کیا حرض ہے گوگل کی مدد سے اس کی سرجری کے بیسٹ ڈاکٹر کی کھوچ کی اس بیماری کے بارے میں ڈھیر سارے لیک پڑھیں مجھے اس کا بہت فائدہ ملا اپنے علاج کے بارے میں صحیح فیصلے لے پائی جب ڈاکٹر اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں تو پھر خود آپ کو اپنے لیے کام کرنا پڑتا ہے اس طوران دماغی سنتولن بنائے رکھیں خود کی صحت صدارنے کے لیے جو بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں سب سے اہم بات ہے خود میں حوصلہ بنائے رکھنا اور ڈاکٹر کی ہر بات پر عمل کرنا بیماری ہو جائے تو ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کچھ احسنتولن تھا جسے ٹھیک کرنے کے لیے یہ بیماری آئی ہے اب اپنی اس گلتی کو مجھے درست کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی مجھے امید ہے کہ منیشہ کوئرالا کے بارے میں جان کر اور منیشہ کوئرالا کا اس کی بیماری کے پرتی اس کا جواب جان کر آپ کو بہت کچھ جاننے کو مل گیا ہوگا تو ایسے میں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیاواد